السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 672 تعاقب منکرین حدیث وحدت کا بیان شرک و تفرقہ کا بیان اعتراض نمبر 101 اور اس کا جواب دار العلوم سے التجا سابقہ عمراء کا حکم دعا وعتقام ورس کا اسلوم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی کیا معدہ اما بعد صحابہ ائمہ حدیث تھے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف عربی لکھنا جانتے تھے بلکہ وہ حبشی زبان بھی جانتے تھے فارسی زبان بھی جانتے تھے کئی زبانیں جانتے تھے گویا بہت بڑے عالم شخص تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے حدیث پہلے لکھنا شروع کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بعد میں اس کا خیال آیا ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے پاس حدیثوں کا زیادہ زخیرہ تحریری صورت میں جمع ہو گیا تھا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان حدیثوں کو جانتے تھے لیکن تحریری صورت کم تھی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ مکی مسلمان تھے لازمی بات ہے کہ وہ شخص جو شروع سے ہی لکھتا رہا ہوں اس کے پاس حدیثیں زیادہ ہوں گی اور وہ شخص جسے لکھنے سے تو خوب واقفیت تھی لیکن دیر سے حدیثیں لکھنے کا موقع ملا اس کے پاس حدیثیں کم ہی ہوں گی ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے رضی اللہ عنہما آپ اوپر پڑ آئے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا خدا کی قسم جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں بولتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی و الہام سے کوئی چیز معلوم ہو چکی ہو اور وہ بیان کریں گے تو وہ بات وحی پر مبنی ہوں گی لیکن وحی ابھی آئی نہیں ہے وحی کے انتظار میں ہے اور کوئی معاملہ فوراں درپیش ہیں تو آپ نے اجتہاد فرمایا یعنی اپنے رائے سے کوئی حکم صادر فرمایا اور اس کے مطالق وہ حدیث ملتی ہیں اگر مجھے وحی آ چکی ہوتی تو میں تم لوگوں سے مشورہ نہ کرتا فائدہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار رہتا تھا اور اس دوران کوئی امر پیش آ جاتا تو وہ خود اجتہاد کر کے اپنے فہم و فراست سے احکام صادر فرما دیا کرتے تھے اور ان احکام میں بعض وقت وحی کے ذریعے سے تنسیخ بھی ہو جاتی تھی اس زمنہ میں یہ مثال ملائزہ ہوں کہ جنگ کے قیدیوں سے کیا برطاو کیا جائے جنگ بدر کے موقع پر یہ معاملہ پیش آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وحی کی گھر موجودگی میں اور انتظار میں صحبہ اکرام سے مشورہ کیا حد عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان سب کا سر قلم کر دیا جائے یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے اور یہ لوگ اسلام کے ازلی و عبدی دشمن ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں آج وہ مسلمان نہ ہو لیکن ممکن ہے کہ ان کے بچوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے میری رائے میں ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے ہماری دوسری ضرورتیں بھی اس کے لیے ہیں ہماری دوسری ضرورتیں بھی اس لیے ہیں انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبقر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور وہی حکم دیا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ فدیہ لے لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخستم عذاب عظیم ترجمہ اگر پہلے ہی سے اللہ اس کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا کہ اس پرانے قانون کو بدلا جائے تو تم جو فدیہ لے رہے ہوں اس پر تم لوگوں کو سخت سزا دی جاتی فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی غیر موجودگی میں بعض اوقات انسانی ضرورتوں سے اور انسانی طریقے سے مشورے کے ساتھ یا بغیر مشورے کے اپنی ثواب دیت کی بنا پر احکام دیا کرتے تھے اور بعض وقت وہ اللہ کو پسند نہیں آتا تھا اس وقت فوراً تنسیق کی وہیں آ جاتی تھی تاکہ امت غلط چیزوں پر عمل نہ کرے اس واقعی کی تھوڑی سی توجیح ہم اور کر دے یعنی قرآن مجید میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ پرانے انبیاء کی شریعت پر عمل کرو مثلاً توریت میں حکم دیا گیا ہے کہ دشمن سے لیے ہمیں مال غنیمت کو جلا ڈالو وہ خدا کا مال ہے خدا تک پہنچانے کے لیے تم اس کو جلا ڈالو تم اس لیے تم اس سے استفادہ نہ کرو مگر نئی وحی آنے مگر نئی وحی نے آ کر پرانی شرعی بات کو منسوخ کر دیا اگر کوئی نئی وحی نہیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا کہ اس پرانے خدا قانون یعنی توریت پر عمل کرتے اور مال غنیمت کو جلا دی دے مگر وحی جدید کی روح سے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہوا مسلمانوں کا ہوا اگر اس وحی جدید کے آنے سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلیت سے شریعت انبیاء سابقہ پر عمل نہیں فرمایا ہے اس سے خدا نے وہ آیت نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخستم عذاب عظیم ترجمہ اگر پہلے ہی سے اللہ اس کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا کہ اس پرانے قانون کو بدلا جائے تو تم جو فدیہ لے رہے ہو اس پر تم لوگوں کو سخت سزا دی جاتی بہرہار ان دولوں واقعات میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس حدیث کو یہ میری زبان سے میرے مجھ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ برحق ہوتی ہیں اس معنی میں لے کہ اولا یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے معلوم کردہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں یا بشری حیثیت سے یا بشری حیثیت سے بھی میان کرتے ہیں عمدن کسی کو بھٹکانے یا گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ جو چیز مناسب ترین ہے اور جس کی خدا نے ممانیت نہیں کی ہے اس کا حکم دیتے ہیں ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں رہتا زمنی طور پر ایک سوال یہ بھی دلوں میں اڑتا ہے کہ ہم حدیث کے صحیح ہونے کا اندازہ کس طرح لگائے اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ علماء حدیث نے مختلف علم ایجاد کیے ہیں جن سے حدیث کی روایتن اور دیرایتن دونوں طرح سے جانچ ہو سکتی ہیں اور ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کس حدیث پر اعتماد کیا جائے اور کس حدیث پر اعتماد نہ کیا جائے ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ منکرین حدیث کو حدیث نبوی کو قبول کرنے کی توفیق عطا ہو اور ساتھ ہی ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ تعلیمین حدیث کو علم حدیث کے شاکسانوں سے رسائی ہوں اور ہر مسلمان حدیث نبوی کی حفاظت کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا ہو جاری التوحید والوحدتو نعمتانِ عظیمتانِ محمتانِ التوحید والوحدتو قول امام مالک ترجمہ توحید ووحدت افضل ترین چیزیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور بری محتم بشان عطائے ہیں یہ امام مالک کا قول ہے وحدت کا بیان بحیثیت مسلمان ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کرتے اور کسی مسلمان کو گناہوں کی وجہ سے کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ گناہوں کے حلال اور جائز نہ سمجھے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گناہ ایمان کو ضرر نہیں دیتا بلکہ جیسا کہ فقہ باطلہ مرجعہ کا عقیدہ ہے اور ہم نیک کام کرنے والوں کے حق میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزرہ فرمائیں گے لیکن ان کے مطالق بلکل بے فکر نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے قطعی طور پر بہشت کی گوائی دیتے ہیں اور ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے جو گناہ کرتا ہے اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے غرف کا خوف کھاتے ہیں لیکن ہم اس کو رحمت خدا مندی سے بلکل مایوس بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی پکر سے بلکل بے فکر ہو جانا اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ دونوں باتیں مسلمان کو ملت سے خارج کر دیتی ہیں مسلمان کے لئے حق کا راستہ ان دونوں کے بین بین ہے امید اور خوف کے درمیان ہے اور ہم کسی بندے کو ایمان سے خارج قرار نہیں دیتے سوائے اس کے کہ اس بات کا انکار کر دے جس بات نے اسے اسلام میں داخل کیا ہے اس بات کے انکار سے وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گا ایمان نام ہے زبان سے اقرار دل سے تصدیق کا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو سنت کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو برحق ہے اہل ایمان عقیدے کے اعتبار سے سب برابر ہوتے ہیں مگر قیفیت کے اعتبار سے برابری حاصل نہیں بعض کو بعض پر برطری حاصل ہوتی ہیں ایمان کامل کے جس میں اعمال بھی داخل ہیں اس میں کمی بشی ہوتی ہیں لیکن دلائل کا علم جس قدر زیادہ ہوں گا ایمان و عقیدہ اتنا ہی قوی و مضبوط ہوں گا اور دلائل کے علم اور دلائل کا علم کمزور ہو تو ایمان و عقیدہ ضعیف اور کمزور ہوں گا مشہور روایت ہے کہ شیطان پر ایک عالم ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے اور ایمان کے بارے میں لبز فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ میں کلم تقیبہ سے قبل علم علم کو رکھنا ہی سب سے بڑی دلیل ہیں یہاں تک عقیدہ وحدث سے یہاں تک عقیدہ وحدث سے متعلق بیان ہوا شرک و تفرقہ کا بیان شرکی کئی اقسام ہیں وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادتِ وَبِّهِ اَحْدَا ترجمہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادتِّ وَبِّهِ اَحْدَا ترجمہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر وَلَا يُشْرِكُ بِرَبِّ اَحْدَا اللہ کی زاد میں کسی کو شریک مت کرو وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحْدَا اللہ کی شریط اور اس کی حکم بادشاہ میں کوئی شریک نہیں شورائیت شورائیت غیراللہ کا وضع کردہ نظام ہونے کی وجہ سے سری اور خلاش شرک ہے اور اس کا شرک ہونا درد یا زیل آیت کی نصر قطعی کے دلل سے آشکارہ ہے ام لہم شراکاؤ شرعو لہم من الدین مالم یعظم بھی اللہ سورہ شرع آیت نمبر اکیس ترجمہ کیا انہوں نے اپنے لئے اللہ کے کچھ ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا کوئی ایسا طریقہ مقرر کر دے جس کا اللہ نے اذن یعنی کہ حکم نہیں دیا تن آیات سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصابہ نوح و ابراہیما آیت نمبر تیرہ ترجمہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے وحی دیر مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح اور ابراہم علیہ السلام کو حکم دیا تھا شرع کے معنی ہے بیان کیا واضح کیا مقرر کیا راستہ و طریقہ لکم تمہارے لئے یعنی امت محمدیہ سے خطاب ہے تمہارے لئے وحی دیر مقرر کیا ہے جس کے وسیعت اس سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام کو کی جاتی رہی ہیں اس زمن میں ٹھنجلیل القدر انبیاء کے نام بھی ذکر فرمائے ہیں الدینم دین سے مراد اللہ پر ایمان توحید اطاعت رسول اور شریعت الہیہ کو ماننا ہے تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اگرچہ ہر نبی کی شریعت اور منحج میں بعض جزوی فرق بھی ہوا کرتا تھا جیسا کہ فرمایا لیکلن جعلنا منکم شرعو من حاجہ سورہ مائدہ آیت نمبر 30 ترجمہ تم میں سے ہر ایک کیلئے ہم نے دستور اور رحم قرر کر دی ہیں فائدہ لیکن مذکورہ بالا توحید و وحدت کے اصول سب کے درمیان مشترک تھے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت اللہ تیبائی ہے ہمارا دین ایک ہے صحیح بخاری دین دو باتوں کا نام ہے نمبر ایک وحدت الہی نمبر دو اطاعت رسول علمی طور پر ہر دین کا اصل مظہر اطاعت رسول ہی ہے اطاعت رسول سے غریص کرنا یا اس اطاعت میں دوسروں کو شریک کرنا افتراق و انتشار انگیزی ہے جس سے بچنے کے لئے وَلَا تَفَرْقُ فِيهِ فرمایا ترجمہ یعنی فوٹ مٹ ڈالو فائدہ یعنی تفرقِ بازی سے تفرقِ بازی سے اکثر منع فرمایا گیا آیت نمبر تیرہ سورہ شورہ میں فرمایا گیا ہے وَمَا تَفَرْقُوا إِلَّا بِن بَعْدِ مَا جَأْهُمُ الْعِلْم ترجمہ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا اور وہ بھی باہیمی زدھ و بحث کی وجہ سے ادرات نمبر ایک سو ایک تبلیغی کام میں مسائل کیوں نہیں بیان کیے جاتے ہیں جواب نمبر ایک سو ایک دعوتی محند میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں مسائل نہیں ایسا کیوں مذکورہ بالا آیت میں فرمایا گیا اقیم الدین وَلَا تَفَرْقُوا فِي سورہ شورہ ترجمہ دین قائم کرو اور تفرقہ مت کرو فائدہ حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ دعوتی کام کے مشتہد تھے انہوں نے اس آیت مبارکہ کو خوب سے خوب تر سمجھا اور خوب اس کا حق ادا کیا اقیم الدین پر عمل کرتے ہوئے عموم دعوت و تبلیغ نحج صحابہ اکرام پر شروع فرمائی اور حجرت و نصرت والی شکل دے کر قربانی و عطاعت والی رہ سے امت محمدیہ میں دین کو زندہ کیا اور اس سواد عاظم میں بکری ہوئے امت مسلمہ کو دعوتی محنت کرنے کے لیے صرف فضائل پر ڈال کر افتراک و اختلافات پیدا ہونے سے محفوظ فرما لیا یعنی دعوتی محنت علی نحج نبوہ و صحابہ سے دین قائم کیا اور فضائل کے ذریعے دعیوں کو اختلافات میں پڑھنے سے بچا لیا خلاص کلام شریعت مطاہرہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بنائے ہوئے منشور و دستور کو اپنانا نصوص قطعیہ کے سریح خلاف ہونے کی وجہ سے نظریاتی و اعتقادی شکل ہے عالمی شرعہ والوں نے کتاب و سنت و سیرہ طیبہ کے خلاف کمیونسٹ دستور و منشور کو اپنا کر دول کونسل یعنی عالمی شرعہ قائم کی جو سراسر شرکہ ہے مزید تفسیر کے لیے ہماری قسط نمبر 398 ملاحظہ فرمائے دار العلم دیوبن سے التجا ہم فر سے دہراتے ہیں کہ مفتیان دار العلم دیوبن فل فور فتوہ جاری فرمائے کہ شرعہ کی شرعی حیثیت کیا ہے نمبر ایک نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ دار العلم ہمیشہ اس بات کو دہراتا آیا ہے کہ امارت و شرعہیت کی قضیے میں وہ غیر جانبدار ہیں نمبر تین مگر دوسری طرف شرعہیت کا یہ زعم ہے کہ دار العلم دیوبن شرعہیت کا حمایتی ہے نمبر چار دار العلم اپنے لیٹر ہیڈ پر اس بات کا اعلانیہ جاری کرے اور اگر وہ واقعیتا غیر جانبدار ہے تو پھر شرعہیت والوں کے دعوے کا صراحت کے ساتھ انکار کرے تاجر خزمات تو یہ ہیں کہ مولانا ساتھ صاحب کی ہر بات پر فورا گرفت ہوتی ہیں اور فتوہ بھی جاری کر دیا جاتا ہے مولانا ساتھ صاحب کی طرف سے پیش کردہ نہ مراجی دیکھے جاتے ہیں اور نہ ہی رجوع کو قبول کیا جاتا ہے اور دوسری طرف شرعہیت وارے اعلانیہ طور پر اسلام دشمن لینن اور سٹالین والے کمیونسٹ نظام کے منشور دوور کونسل جس کا ترجمہ عالمی شرعہ ہے اسے مسلمانوں میں متعارف کرا رہے ہیں مگر دارالعلوم نے چپی اختیار کی ہوئی ہے نہ تو دارالعلوم کی طرف سے اس کا رد ہی کیا جاتا اور نہ ہی کوئی گرفت اور نہ ہی کوئی فتوہ ایسا لگتا ہے کہ مفتی اول قاسم صاحب مفتی مسعب بن پروفیسر عبدالمنان صاحب مولانا عشد مدنی صاحب عالمی شرعہ کے نام اور اس کے منشور کو شرعی لائن سے صحت یاب و جائز قرار دینی کی تحقیق و تعویلی گڑ جوڑ میں مصروف ہے اس لیے کہ مولانا ساس صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر چند گھنٹوں کے اندر دارالعلوم دیوبن کا موقف و فتوہ عوام کے سامنے آ جاتا ہے مگر عالمی شرعہ کے شرعی حیثیت پر تین سال گزر گئے لیکن فتوہ ندارد ہم عرباب دارالعلوم دیوبن سے اور ہم عرباب دارالعلوم دیوبن کی حسن نیت کو اور غیر جانبداری کو تین سال سے جانچ رہے ہیں مگر ناامیدی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا برآخل مایوس ہو کر دوبارہ استدعاء کرنا پڑ رہا ہیں کہ خدارہ اللہ کے واسطے شرائیت پر فتوہ صادر فرما کر دنیا بھر کے مسلمانوں کے شبہات کا ازانہ فرمائے آپ کی چپی کی وجہ سے وقفہ وقفہ سے بنگلہ دیش میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور کتنے خون اپنے سرو پر لیتے رہوں گے اعتصام حق قرآن مجید میں ایک لفظہ ہے اعتصام اس کا معنی ہے گٹ جوڑ اتفاق یک جہتی یونیٹی اور اس کی زد ہے تفرقہ پھوٹ دراد اختلافات فرقہ مندی وغیرہ وغیرہ اور یہ عین حکم الائی ہیں کہ کس طرح بھی کسی طرح بھی مسلمان آپس میں نہ بھیڑے اور نہ ہی لڑے اور نہ ہی آپس میں تفرقہ بازی وہ پھوٹ دالے ارشاد باری ہے وَعِتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا سورِ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو تین ترجمہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ مد ڈالو فائدہ وَلَا تَفَرَّقُوا اور پھوٹ مد ڈالو اس سے پہلی کی آیت میں تقویٰ اختیار کرنے کو فرمایا سورِ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو دو ترجمہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا فائدہ اس امت مسلمہ کی نجاد اور اس کی سرخوروئی کے لیے صرف دو ہی چیزے ہیں نمبر ایک توحید اور نمبر دو اتحاد یعنی آپ سے اتفاق تقویٰ اس عقیدے اور عمل کا نام ہے تقویٰ اس عقیدے اور عمل کا نام ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے مَا اَنَا عَلَيْهِ وَا صَحَابِهِ ترجمہ جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں یعنی تقویٰ کا معیار ہے اس راستے کو اپنانا ہے اس پر چلنا ہے اسی راستے کی طرف بلانا ہے یہی سرات مستقیم ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے تقویٰ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہر بات اور ہر عمل میں یہ دیکھنا ہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا عمل اور عقیدہ کس طرح کا تھا حضور اور صحابہ والے عقائد اور عمل قرآن محجید و احادیث سیعیہ میں موجود ہے اور ہم لوگوں نے جو تقویٰ کا معیار خود سے گھڑ لیا ہے اسے ایک لخت چھوڑنا ہوں گا یعنی ان سارے عقائد و افکار و نحج و عبادت و نحج دعوت سے نکلنا ہوں گا جن کی دلیل قرآن و حدیث و سیرد تقیبہ سے نہ ملتی ہوں مانا علیہ و صحابہ والی جماعت میں شامل ہونے کے لیے سارے غلط عقائد و افکار باطلہ کا انکار کرنا ہوں گا اور وہ صحیح عقیدہ اپنانا ہوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام و دی اللہ ان سے ثابت ہے آج جس قدر عمال سالحہ پر عمل ہو رہا ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ درست کر لے تو دنیا جنت بن جائے مگر شیطان مرا نہیں کم بخد زندہ ہے اس نے دین کی روح پر یعنی عقیدے پر وار کیا اور عقائد کو خراب کر کے مسلمانوں کے عمال کو بے قیمت بنا دیا اس لیے کہ شرک عمل کو ضائع کر دیتا ہے القرآن توحید میں وحدد ہے اور شرک میں پھونڈ دوسرا حکم جو اوپر بیان ہوا کہ آپس میں یکجہتی پیدا کرو تفرقہ مت کرو تو شرک نے اتحاد و اتفاق کا دروازہ پہلے ہی سے بند کیا ہوا ہے توحید و سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے شہری ہو یا دہاتی ایشیا کا ہو کہ یورپ و افریقہ کا رہنے والا ہو سب کے سب توحید و سنت میں متحد ملیں گے شرک و بداعات میں سب مختلف ہر قوم کا طرز عمل مختلف کہیں کسی قسم کا شرک تو کہیں کسی دوسری قسم کا شرک حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ ایک عام انسان ہی تو تھے ایک ہے ترتیب علیہ سی اور دوسری طرف ہے ترتیب مانا علیہ و صحابی یعنی سیرتِ طیبہ جب دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو بغیر کسی تردد و جھجک کے مانا علیہ و صحابی والے طرز و ترتیب کو اپنانا ہوں گا یہ بات یقیناً جان لو کہ حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ نبی ہرگز نہیں تھے ان کی تربیت و دعوت مانا علیہ و صحابی کے سوا کے سو فیصد موافق تھی مگر ان کے لیے مگر ان کے اپنے وقت تکی مناسبت سے اب موجودہ وقت کے اعتبار سے یاسی ترتیب میں وساعت کی ضرورت ہیں اور چونکہ موجودہ امیر حضرت جی رابے مولانا سعج صاحب ہیں تو ان پر جو بات بھی منشرے ہوں گی بشرتے کے وہ بات خلاف شرانہ ہو تو بحثیت امیر ان کی اس بات پر عمل کرنا دعوتی احباب پر واجب ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم ہو یا مولانا نظر الرحمن صاحب ہو یا کوئی اور اس وقت اگر یہ بزرگ منکر نظام الدین کو مرکز اور مولانا محمد صاحب کو امام کی امارت کو دل سے قبل نہیں کریں گے تو ان کا دعوتی کام اور قربانی صحیح حدیث کی روح سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گی اور امت مسلمان میں افتراک کا گناہ انہی بزرگوں کے سر ہوں گا اس لئے کہ یہ دونوں ائمت الشورہ العالمیہ ائمت الشورہ العالمیہ کہلاتے ہیں انہی کے دم سے عالمی شورہ باقی ہیں اور یہ دونوں بزرگوں کو اس فتنے وہ فرقے کے موجود وہ سرپرستے آلہ ہیں یہ دونوں بزرگوں کو اس فتنے وہ فرقے کے موجود اور سرپرستے آلہ ہیں لیکن یاد رکھیں سب کی بزرگی پر فرمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہیں اور سب بزرگوں کے مل کر بھی حدیث نبوی کا مطلوب وہ معنی حرگیز نہیں بدل سکتے چاہے کتنی ہی تعاویلات گھڑ لے امیر اور اس کی اطاعت منسوس عمر ہے اس کے بغیر چارے کار نہیں امیر کسی بھی حیثیت کا ہو وہ امیر ہی ہیں اور حدیث شریف میں ہے امیر کے بارے میں لفظ عبد عبد وحشیگن اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ کسی بھی حیثیت کا امیر ہو اس کی اتباع کے بغیر چارے کار نہیں امیر کم عمر کا ہو کہ بڑا انپڑ ہو یا علامہ تربیت یافتہ ہو یا نہ ہو شہری ہو یا دیہاتی ہو الیاسی وقت کا ہوں کہ سو کہ الیاسی وقت کا ہوں کہ سو سال بعد والا امیر امیر ہے اسی کی معنی جائیں گی یعنی اسلام وہ دین ہے یعنی یہی اسلام وہ دین ہے رہے وہ علماء اکرام جو دعوتی کام میں نہیں لگے ہیں اور نہ ہی وہ حضرت جی کو اپنا امیر مانتے ہیں اگر وہ اعتراض و تنقید کر لے تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے ہمیں ان کے باتوں سے کوئی سروکار نہیں لیکن بحیثیت تبلیغی ہم سب کے سب معمورین ہیں چاہے وہ رائیون والے رائیون والے ہوں کہ ککرائل والے ہوں ہجاز والے ہوں کہ امریکہ و یورپ افریقہ و ایشیا والے ہوں بحیثیت تبلیغی ہم ہم پر صرف اور صرف ایک امیر حضرت جی رابے مولانا محمد سعج صاحب دعوت برکاتہم کی عطاعت لازم ہیں دعوتی کام میں انہی کا اتباہ کیا جائیں گا انہی کی بات لیں گے انہی کی باتوں کا تذکرہ ہوں گا اور ان کے علاوہ کسی اور کو ان جیسا مقام و اہمیت دینا ہو تو دور کی بات ہے اس کا تصور کرنا بھی استخفاف امارت و امیر ہے اور جو پیش خیمہ ہیں امیر و امارت سے بغاوت کا کسی کی کہیں ہوئی باتوں پر توجہ نہ دے کسی کی کہیں ہوئی باتوں پر توجہ نہ دے چاہے وہ فتوہ ہو یا نصیحت ہو یا بیان ہو کی ہدایت مقال حد مفتی نوال و رحمان صاحب دامت برکاتہم فتوہ دیکھ کر ہم تبلیغ میں نہیں لگی اسی طرح اسی طرح سے کسی کے فتوے سے ہم کام کبھی نہیں چھوڑیں گی دعوتی امور میں مرکزیت ریڑ کی ہڈی کے ماند ہے اس ادراک و شعور کے بغیر نہ تو تبلیغی ہی سمجھ میں آئیں گی اور نہ ہی تبلیغی کام اور اس کی بصیرت نصیب ہوں گی سابقہ امورہ کا حکم وقت کے امیر کے ہوتے ہوئے سابقہ امیروں کی بھی انہی باتوں کو لیں گے جو متواتر چلی آ رہے ہیں اور شریعت کے خلاف بھی نہ ہو لیکن موجودہ امیر کی بات ہر حال میں ماننی اور لازمی ہے حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر موسیٰ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لے آئے تو انہیں بھی میری اطاعت کرنی ہوں گی صحیح حدیث یعنی جس طرح سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے لیکن اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کریں گے اسی طرح حد ایلیاد رحمت اللہ علیہ حد مولانا یسوف صار رحمت اللہ علیہ حد مولانا انعام الحسن صار رحمت اللہ علیہ کی قدر اور ان کی منزلت و عظمت سے ہمارا دل تو معمور ہے مگر اطاعت صرف اور صرف موجودہ امیر حضرت جی رابے مولانا ساتھ صاحب دامت برکاتہ ان کی کریں گے مرکز کے ذمہ دار اپنے بیانوں میں مذاکرات میں ہدایات میں مذاکرات میں ہدایات میں حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کا نام احتمام سے لے وے اور ان کی باتوں کو چلائے تاکہ امیر کی عظمت قلوب پر منقش و چسفہ ہوتی جا رہی ہوں دوسروں کی باتوں کو نظر انداز بھی کر دے تو شرعان کوئی مذایقہ نہیں اس طرح کے احتمام سے خواس و عوام کی قلوب اجتماعیت کے ساتھ اپنے امیر کی طرف مائل ہوں گے اور یہ باتیں قلید ہیں اجتماعیت کی امیر و معمور کے رشتے کو جان بخشنے کی حضرت صحابہ کا یہی دستور تھا تم بھی مسلمانوں کے اتحاد کو ہمیشہ سے ماضی کے تاریخی واقعات کی وجہ سے ہی دشواریہ پینچ آئی ان پریشانیوں سے ہمیں دور رکھنے کیلئے اللہ دارا اشارت فرماتے ہیں تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْبَقْرَةِ آیت نمبر 134 ترجمہ یہ امت ہے جو گزر چکی جو اس نے کمایا اور اس کے لئے وہی ہے اور تمہارے لئے وہی ہے جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے عامال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا دین موجودہ وقت کے کاموں کو دین کی تعدادرین مسائل کی روشنی میں حمل حل کرنے کی تعلیم دیتا ہے موجودہ وقت کے امیر کی ہدایت اگر ناکافی ہوں تو پھر اسلاف کی طرف دیکھا جائیں گا اور موجودہ حضرت جی رابے مولانا ساتھ صاحب کی ہدایت و تصویحات و توضیحات اس قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اس لیے ذمہ داران ذمہ داران مراکز پر واجب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اخذ کرنے کے لیے مرکر نظام الدین اور وہاں کے بزرگ اور امیر محترم کی کی طرف ہما تم متوجہ رہیں ورنہ وہ اپنے علاقے کے متبعین و معمورین وہ ساتھیوں کی کما حق و تربیت نہیں کر سکیں گے یہی ایک منظم نظام دعوت ہے جو پیش کیا جا رہا ہے کتاب و سنت و سیرت تگیبہ کی روشنی میں تیش حدہ امیر اور اس کی امارت جملہ سب بزرگوں کی آرہ اور ان کی شان و عظمت پر مقدم ہے جو شخص واقعی مخلص دائی ہوں گا وہ مدکورہ بالا ہدایت کو کما حق ہونے گا اور جن کے قلب امارت و امیر کے ساتھ میں امارت و امیر کے بارے میں متضبزب ہے زنگ آلود ہے وہ اپنے پیر وہ اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے کلہ ہاری چلانے والا اور خود کو دھوکہ دینے والا ہے فائدہ دیگر علماء اکرام اور ان کے نظریات و اعتراضات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں یک سوئی کے ساتھ اپنے امیر کی اتعاد میں قربانیوں کے ساتھ چلتے رہنا یہی ہمارا معمول ہے اور یہی ہمارا وظیفہ اور یہی ہمارا شعار ہے دوسرے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں تو دوسرے لوگوں کی باتوں پر کان دھریں گے تو بلکل پاگل ہو جاؤں گے ہم نے ترکیوں کے علماء سے پوچھا کہ تمہارے تبلیغی ساتھیوں میں کون سی انتشار نہیں تمہارے تبلیغی ساتھیوں میں کوئی انتشار نہیں اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی غروب وہ فرقہ ہے تو انہوں نے کہا ہم لوگو ہم لوگ ڈسیپلین رکھتے ہیں فوجی مزاج والے ہیں اپنے ذمہ داروں کے سیوا کسی کی نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی سے کوئی دلچسی ہے اور ترکیوں نے گدشتہ ہفتے باقاعدہ اعلار کر دیا کہ ہم مرکن نظام الدین کے تابعے ہیں اور حجی مولانا ساتھ صاحب دعوت برکاتہ ہم ہمارے امیر ہے اور ترکی اپنے بڑو کی سو فیصد اطاعت کرنے والی قوم ہیں ملک کے سربرہ کے ایک فون پر پورے ملک کی عوام دس منٹ کے اندر سلکوں پر آ چکی تھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کچھ سوچ لو مشورہ کر لو فتوہ لے لو سبحان اللہ اسے ہی اطاعت کہتے ہیں اللہ سمجھ عطا فرمائے اور سینوں کو خول دے اور ساری انسانیت کے عمومی ہدایت کی فیصلے فرمائے جاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ